الحمد لمن خلق وملک ونور وصور وخلق وقدر وکبر اللذی لہو الحمد والمدعو والمجد والذکر والشکر والصناء بالحق اللذی هو المحیط الدائم القدیم القائم بالسلطان وآمدها بقوة جذبت حیبت سلطانه على كل ملک وخلق وجنی وانسان شهدت أن لا إله إلا الله وحده في قدرته الغربا وبنصرته العزم على زوال وحده بتکبر وتنور وتصور وتعبد بالکمال وحده بتکبرت وتجزیت وتکرمت وتنورت ذو الجلال لا شریک لهم ونشهد أن سیدنا وسندنا وحبیبنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا وهادينا ومرشدنا ومنیرنا محمد ثم نشهد أن سیدنا وسندنا وطبیبنا وعیدنا وقیدنا وساعدنا وقائدنا محمد محمدًا حسینًا وجمیلًا وعطیقًا ومنیرًا محمدًا عطیقًا امیرًا سراجًا منیرًا محمدًا شریفًا اشرف الخلق وکریمًا اکرم الخلق محمدًا جمیلًا اجمل الخلق علیمًا اعلم الخلق محمدًا كاملًا و اکملًا خلق محمدًا احمدنا و اکرمنا و اجملنا و احسننا و ارفقنا محمد محمدًا عبده و رسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الوجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما اموالكم و اولادكم فتنه و اللہ عنده اجر عظیم سبحان ربک رب العزت عما يصفون و سلام على المرسلین و الحمد للہ الحمد للہ و رب العالمين اللہم سل على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراہیم و على آل إبراہیم إنك حمید مجیب اللہم بارک على محمد و على آل محمد كما بارکت على إبراہیم و على آل إبراہیم إنك حمید مجید بحمد الله و بفضل الله اللہ رب العزت دات بہت بڑا إحسان اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو ایک بار پھر اپنی عزیم عبادت جنہت المبارک انہوں عذا کرنیم توفیق عطا فرمائیم بہت ہی خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں او لوگ جڑے اس گنزرے دور دن در پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یاد واس کے اپنا ٹائم نکال دیں دن اللہ جب کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو ہمیشہ واسطے اپنی عبادات نو صحیح مانع دنال ادا کرنیم توفیق عطا فرمائیم پچھلے دو جمہ در مبارک تو میں تو ساندھو گا دے سامنے مالی عبادت دے اتبار نال گفتگو کا دیان چونکہ اگے جڑا وقت آ رہے جسو حسانید ازہاد نام پہ یاد کرنے ہاں اور عام مشہور ہے خوبانی دا دن تو اسے بھی نسبت دے نال چونکہ اے بھی عبادت ہے اور جس طرح باقی عبادات مسلمان جو اسے فرض ہیں جسے طرح ایک قربانی والے کی عبادت بھی سہمے کی صدا جو اسے فرض ہے تو اسے بھی نسبت دے نال مالی عبادت مطلق چند ایک بات تاں گفتگو اصلا کر بھی نہیں یا اور کچھ کرنے بھی صحیح انشاءاللہ اللہ کے دعا ہے کہ اللہ تبارکمہ تعالی محض اپنی رضاعتی خط پر حق حق اور سچ سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور بیان کرن تبار اللہ تبارکمہ تعالی منو دانو اور تمام سننے بالانو ازدہت حد و بساق و شہ کرن دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سننا مقصول نہیں اللہ سنن تو بات عمل کرنا مقصود ہوں خیر بہرحال مالی عبادت بھی شریعت بے اندر دین بے اندر بہت بڑی قدر ہے بہت بڑا کردار ہے بہت بڑی اہمیت بھی حامل ہے جس طرح نماز کا حکم اللہ تمہارکمہ تعالی نے اپنی کتاب بے اندر بار بار ارشاب کرنایا اسے طرح اے مالی عبادت بھی وہ باہت عبادت ہے جسم اللہ نے ایک دو مقام کے لئے بلکہ اپنی کتاب بے اندر بار بار بیان بار بار نہیں ہو سکتی تو اے تو پھر دین ہے جیڑا حضرت آدم علیہ السلام جو شروع ہویا اور امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تک چلدہ آیا اور اونا بھی زندگی تو لیں گے کیا مد صبح تک دین چلنے کیونکہ ایسے دین بھی وجہ تو ہی اللہ نے پوری کائنات میں تخلیق فرمایا ایسے دین بھی ایسے دین مخالب اور ظہر کرن باز اللہ نے مور زمین و آسمان بڑھایا اللہ فرما دے اللہ اللہ فرما دے میرے باق مہمبر جو میں پہلے سوال اکھ انبیاء علیہ السلام و السلام پہلے نبعوذ فرمائے وہ بھی ایسے واسط ہوائے جو اپنی اپنی قوم دین پیغام دے حق والا پیغام دے اور میری اس روی زمین دے اکھ دا غلبہ ہو دے اس طرح میرے پاک پیغمبر اس روی محوص فرما رہے کس واسط اس واسط اللہ یو زہرہ ہو و دین الحق تاکہ تس دین حق ہو اس روی زمین دے غالب دو تو معلوم ہوا کہ جتنے بھی نبی آئے یا جتنے بھی انسان اس دنیا دے اندر آئے یا اللہ نے زمین و آسمان جس واسط تخلیق فرمایا ہو ہے دین دی دین دے غلبے واسط دین دے ہزہار واسط ہے تو اتنا بڑا کم ہے تو کیا اس کام دے نال انسان دے مال بھی کوئی کوئی تحلق کوئی نسبت نہیں ہے جنہ دنیا تھا چھوٹے تو چھوٹا کم بھی غیر مال تو نہیں ہو ساتھ تو اتنا بڑا کم بلنگ مال تو ایسے واسط اللہ نے بار بار اپنی خداق مسلمانہ نو کیونکہ جس ٹیل بھی اللہ مال خرچ کرن بھی بات کر دیں اللہ خطاب مومنہ میں کر دیں کیونکہ مال خرچ کیتا جاند ہے اللہ حدید ازا حاصل پر نواز دیں تو مومن اگر اپنا مال خرچ کر سی تو کرنا بھی اوس ہی ہے تو اس نو ہی ملنا ہے اس سے مال نے کس طرح مختلف انداز جلال اپنے دیارے ہلوں اس بات حکم اشار فرمایا کہ تو اس سے میرے راستے دندر اپنے مال خرچ کیتا کرو اور مال بھی گیڑا گیڑا اس دنو عطا کیتا تو اپنا کوئی چیز بھی نہیں تسی ننگے بدر اس دنیا دن در آئیسی اور جتنی مردی کمائی کام تو سب ننگے بدر بھی بات بھی گا رہے تو اپنا در کچھ بھی نہیں جو کچھ ہم نے آپ دیا انسے کو اس میں سے فرچ دیا تو آج کے اس مختصر وقت کے اندر بھی اسی متعلق ایک چند باتیں کرنا چاہتا ہو پہلے اللہ نے مولو کو ایک بات کی تنبی فرمائی کہ آپ جو بھی جس طریقے کے ساتھ بھی مال خرچ کریں میں اللہ کو آپ کے ایک روپیہ خرچ کرنے کا علم ہے ایسا نہیں کہ آپ مال خرچ کرتے جائیں اور میں اللہ کو سیز کا علم نہ ہو آپ کبھی بھی اپنے دل بتا بھی ہے یا کوئی نہیں اللہ فرماتے آپ جس طریقے سے بھی مال خرچ کرو مجھے ہر طریقے کا علم ہے اور کتنا تم مال خرچ کر رہی مجھے سارے مال کا علم ہے تو اس وجہ سے اللہ کی پاک کلام نے کیا فرمایا اللہ کا قرآن فرماتا ہے اللہ فرماتے نے او بندیا جڑا بھی مال تو خرچ کر دیں مال خرچ جڑا بھی تو نفق کر دیں مال خرچ کر دیں یا او نظر تم من نظ رہی حج توڑی تو مال خرچ نہیں کی صرف اراد کر رہے اللہ میرا فلانا کم ہو جائے میں تیرے راستے جندر اتنا مال خرچ کر گا اللہ فرماتے نے حج توڑی جینا مال تو میرے راستے جندر خرچ بھی نہیں کی تا صرف خرچ کر گا اراد کی تا قصد کی گیتا اللہ فرماتے نے کی کر گی پسد گیتا او نظار تم نظر تو اے منت بنی تو اے نظر میں یاز گی تی اے میرے اللہ اگر میرا فلانا کم ہو جائے میں میرے راستے جندر فلانی شاہ خرچ کر گا میں فلانی بیگ چان گے میں اپنے محل جندر تقسیل کر گا اللہ فرماتے نے جیڑا مال خرچ کر چھوڑ یا جیڑا تو او نو بکتہ دندر تو اپنا مال خرچ کر لیں یا تیسرے نمبر تی اللہ فرماتے ان تو صدقات فن عمار جا و ان تو خفو ہا و تو تو حل فقر اللہ فرماتے نی اگر تو اپنے مال نو ساہر کر کر خرچ کر اے بھی بات ٹھیک اگر تو لوگان او پاکی لوگان تم بھی کر نماز دے او نمی سکھاؤن و آس دے تو عالی اعلان اپنا مال خرچ کر دے سارے آدھے سامنے اگران کر گے تو میرے راستے جندر اپنا مال خرچ کر رہے اللہ فرمان دے لے فال عم آ یا ایلی بات ٹھیک ایلی حمل ٹھیک بشرت کہ تیرے اس مال خرچ کر اندر یا کاری نہ ہوئے دکھ لہوان ہوئے تو اس نیت دن آل بھی خرچ کر سک دے جو یار میرے مال خرچ کر اند یا خرچ لکا لکا گے کر دیں چھپا چھپا گے کر دیں جا گے غریب دے اپنا مال تقسیل کر دیں یا فقرات مسکینا اپنا مال دے لیں اللہ فرمان دے لکھ دیتا مکھیں گے سارے آدھے سامنے دیتا مکھیں گے اور پیرک کے چوتھے نمبر تے فرمایا اللہ فرمان دے اگر تو اپنا مال رات یا طریق یا دن در بھی خرچ کرے اگر تو اپنا مال سر لکا لکا گے خرچ کرے یا او آل نی یا تن سار سامنے پہ خرچ کرے مطلب اے اللہ فرمان دے جس خیفیت نوحیت دے نال اپنا مال خرچ کرے بشرت کے اس مال دے اندر دیا کاری نہ ہوگے دکھلا مان ہوگے اگر تو سار انو مکھان آستے بھی کرے بتا کہ یا تر یا نی تر عیم ہو جائیں گے اللہ فرمان دے ان اللہ یا اللہ محب تیرے ہر طریقے دے نال خرچ کی تیم مال دعی نم اللہ ضرور موجود اللہ فرمان دے تو جس طریقے دے نال بھی اپنا مال خرچ کر بک کر سارے اندر سامن کر رات یا طبیقی دندر کر یا دند اجالے دندر کر یا شماع شماع کر جس طرح بھی کر تیرہ ایک اٹھ روپیہ میری عدالت بندر پہنچ رہے اس طرح ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تیرے مال اچھی نیت دنال خرچ کر نہیں ہو لیکن تیرے مال خرچ کی تی ہو سکتا نہیں بلکہ میں قسم چکے آخر اما تی رائی دے دانے دے برادر بھی خرچ کی تی علم میں اللہ ضرور حاضر اور مجود تو خیر اللہ نے فرمایا او نظر تم من نظر اکتے او مال جوہا تو خرچ کر چکے اور دوسرا او مال جوہا تو اپنی منت منگی او نظر تم تو ایک نظر منگی کہ یا اللہ میرا کم ہو جائے میں تیرے راستے اندر ہزار پیہ دیاں گا یا میں دیکھ چڑھانا گا یا میں کلانہ کم کرا گا تو معلوم ہویا کہ نظر نیاز کا مسئلہ اللہ فرما دینے کہ میں مال عبادت میرے نام دے کرنی ہے اس طرح یہ بھی مسئلہ ہے کہ منت بھی کہیں دیں او بھی میں اللہ دیں آدھ مغنی کیوں منت اور نظر نیاز گنڈی ہی ہوئے جس دے نام کہنڈا ہوئے اللہ رحمان دا ہوئے جویں حضرت مائی مریم نے منت منگیا اے میرے اللہ گیڑا میرے پیٹ کے اندر اے موجود اگر اے بچہ ہویا تو میں تیرے نام واسطے وقف کر دیا گیا فرمایا اے نظر تو لاکہ میں نظر کس کے لئے مانگ رہی ہوں لاکہ اللہ صرف تیرے لئے مانگ رہی ہوں تو اسی وجہ سے میرے عزیز دوستو جب بھی آپ نے کوئی منت ماننی ہو کوئی آپ نے نظر ماننی ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میرا یہ فلانا کام ہو جائے اگر ہو جائے گا تو میں تیرے راستے کے اندر اتنا روپیہ خرچ کروں گا یا میں اتنے نفل پڑوں گا یا میں اتنے روزے رکھوں گا لیکن شرط نظر ہوئی کہیں اللہ دے نا دے تو خیر وہ ہر حال اللہ نے فرمایا ایک طریقہ دسیا کہ جس انداز نال بھی خرچ کر سارے سامنے کر دنے کر مردی کر یہ نفل سامنے پتا کوئی نہیں کیونکہ باز بندہ دنیا دے اندر اگر کسی نے کوئی چیز دے منا چند ہے گھر دے اندر جاندہ ہے یا دل دے اندر کش مکش ضرور مجود یا چیز کیا پتا نہیں اندھ کھار مال اس کے وزاد بھی کمی 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 یا میرا فرانا دوست آیا آئی چیز دے گیا تو اس سے واست اللہ فرمان دے نہیں میرے راستے اندر خرچ کر ایک پینشن نہ نہیں جس دن آدم خرچ کر اس اللہ کے پتہ بھی ہے یا کوئی نہیں اللہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جیڑے لوگ میری رضا باس اپنا مال خرچ کر دیں اللہ نے ایک حالت اور مثال دیں سمجھایا تاکہ کیونکہ مثال اگر دیتی دائے تو وہ بات زیادہ سمجھ اندر آن دی ہے اللہ نے بھی اونا لوگان دا ذکر فرمایا جیڑے لوگ اللہ اموالہ مبتغا اموالہ ذات اللہ اللہ فرما دیں حالت ہونا لوگان دی مثال ہونا لوگان جیڑے نوڑ ینفقو نفی سبیل اللہ اپنا مال خرچ کر دیں اموالہ مبتغا اموالہ ذات اللہ تو ایس نیت اپنا مال خرچ کر دیں یار ساٹھے نال اللہ راضی ہو جائے گا میری رزا میری خوش نوتی محاصل کر نواز اپنا مال خرچ کر دیں جنہ مسجد دیں آگے نماز عطا کر دیں یار میرا اللہ میرے نال راضی ہو جائے گا جنہ دھوک دیں اندر ساٹھے نال اللہ راضی ہو جائے گا اللہ فرمان دیں اس طرح اونا بھونا بھی نسال جنہ لوگ اپنا مال تیم محل دے راست جنہ در خرچ کر دیں ام مبال مبتغ مر ذات اللہ جا کہ اللہ ساٹھے نال راضی ہو جائے وردو نمبر تی تس بی تم تس لیے تو خرچ کر دیں جو یار میں دین دے مزید پکتا ہو جا گا اس مال خرچ کر بھی برکت دی رجات اللہ میں دین دے ثابت قدم کر دے گا تس بی تم مل الف س دنیا دا کوئی بھی چونکہ میں دین تے گلو دور نہیں کر سکھ دا دنیا دا کوئی فتنہ دے کوئی بھی حملہ میں دین دے کلو دور نہیں کر سکھ دا اللہ فرمان دے تش بھی تم انفس دنیا تول یتنا در دنیا تیرا بندہ اپنا مال خرچ کر دے اللہ فرمان دے کم آخان جنت بھی رب واطن او نا دی مثال او نا دی حالت سر اس باغ دی تیرا باغ اس زمین دے در ہو دے جنی زمین بڑی بود پیدا وار دن دی جس میں اپنی زبان دے اندر سر خیزی زمین آخ دن دیا جس دے اندر بڑی بڑی پیدا وار ہو یہ اللہ فرمان دے نا دی کم جنت بھی رب واطن چارو اتراب سبزہ موجود ہو اور اونچے مقام پہ ہو جنا بڑا سبزہ تے بڑی فسد ہو گا بھ اتر اللہ فرمان دے سوا بھ 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 اتر میں رحم کھ گیا برش مہ اس دے نازل کرا جن بھی بجا تو آت تو اکو لہ زی آف آئی مگر اللہ فرمان دے مگر اللہ ساڑی رحم کھ آگے بھ آگے ساڑ مان دے لہ سو مان دا منا ہو گیا اللہ فرمان دے آت آت آس بہ بھ بھ لن ف آ تک او کو نہ آ ت آ بھ آ سمی میں دو بھ پیدا بار کر چھوڑ اللہ فرمان دے چیڑے لوگ میرے راستے جندر خرچ کر دے او کی دائیں بھی اے نا پہ سمجھ 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 بگلہ نہیں دیتا جانا سمجھ کوئی معافضہ نہیں دیتا جانا اللہ فرمان دے جن سر سمین اپنی پیدا وار سر کر ملے بارش ہو یا نہ ہو اپنے معمود مطابق اس میں چھو ہے اس میں سر پیدا وار چنگی بلے بھی ایسے طرح اللہ فرمان دے اگر زیادہ نامی ملے اتنا ضرور ملے گا جتنے دھمائے دھوٹے نال وعدہ کیتا ہو ہے اللہ فرمان دے اتنا ضرور ملے گا جتنے میں دھوٹے نال وعدہ کیتا ہے ہاں اگر میری رحمت جلال دو گنا بھی مل سکتا ہے جنہ زمین دو بارشی پانی پانی بھی وجہ تو یا کس اور وجہ تو زمین دو گنا پیدا بار کر سکتا دی ہے تو اس طرح اللہ فرمان نے اگر میرے خرچے دے اندر اخلاص بہت زیادہ ہو سکتا جتنا پہ سواب اللہ نے دس یا سی او سکتا جنہ زیادہ بھی مل سکتا اور اس دے برعکس او بندے جنہ نے اللہ دی رضا واسطے خرچ نہیں کی تا بلکہ لوگا نے دکھان واسطے خرچ کی پہ اللہ نے ایک مثال دی نال انہ سمجھ آیا کہ جنہ ایک چٹان ہو دے جنہ ایک پتھر ہو دے جس پتھر دے جنا مٹی لگا دے مٹی لگان تو اگر تس چیز دا بھی سکت دے اس بچوں کوبہ تے نکل آئے گا اس بچوں ایک ٹہمی تا نکل آئے گی لیکن جو ہی کس پتھر دے پانی سکت ہو گیا یا بارش ہو گی پتھر اس طرح ساف ہو جائے گا ساری ہر شہر ہو گے لے جائے گا اس تک دے بھی فسر ہو سکتی نہیں اللہ نے اس چیز دی مصال دی فرما سمت لہ کا مدن شف آن آل 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 اللہ فرما دے پتھر پہ آو چٹان آئی آو اس پتھر دے اُٹھے جا گے تو مٹی لگا دے مٹی لگا ون تو آد آس آب آ 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 مگر اللہ فرمانے نے ملکی ہویا آسمان کو جس کے بارش نازل ہوئیے اس بارش کے نازل ہو مطباد پانی جس ٹیم پتھر میں اُتے گریا اُس ساری مٹی میں وہاں گے لے گیا اور مٹی میں نال نالو جہاں تیرے بیدی وجہ تو اُتے پھال پہ پودا نکلیا کینی تے شاہ نکلیا اُوہ بھی نالو جہاں دے گئے اللہ فرمانے نے گھنیوں سے پتھر میں اُتے ہیں ایک معمولی پودا تے نکلیا مگر جس بندے نے پودا لائیا اُس سے بوتے دا کوئی پیدا نہ ہویا ایسے طرح اللہ فرمانے نے گڑے مانے تو لوگاں بھی کھانا اس پر خرچ کیا کر دیں جناب پہ ہی راتوں خرچ کیا کر دیں تے نال نال تو اپنی ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں جو لوگ تے کھن گیا کھن گیا اور کتنا ہم درد بن گئے جنہیں جناب جاگے غریبا بھی تو مانے تو تیرا سن تقسیم کر رہے ہیں اللہ فرمانے نے لیکن تیرے دل دے اندر اخلاص نہیں ہے میں اللہ دی رضا نہیں بلکہ تو لوگاں بھی کھانا چاہنا ہے تو تیرے مان خرچ کرن تو بعد جنہوں پہ تو اپنا مان خرچ کر رہے ہیں اور نام پہ ضرور پیدا ہوئے گا اور نام پہ ضرور نفع پہنچے گا مگر جب کل قیامتہ نے دل تو میری عدالت دے اندر حاضر ہوئے گا لوگاں بھی مان خرچ کرنے والے اور جسٹر کھولے جانگے اس مجھے تیرا نام بھی ہوئے گا لیکن تیرے نام بھی دیکھوں جنہوں سواب نہیں ہے کہ آیا ہوئے گا اللہ نے فرمایا کہ جنہوں پہ تو خرچ کر رہے ہیں انہوں پہ فیدا ہونا ہی ہونا جاری باتیں تو خرچ کر رہے ہیں لیکن تینوں قیامتہ نے دل اپنے خرچ کرتے تھا کوئی فیدا نہیں ہونا جو میں اوہ ممولی جو پتھر دے ہوتے جناب کچھ ٹینیا کچھ پودے کا نکل آئے مگر ایک بارش پہ نا کو ہرشہ روڑ کے چلی گئی اور اس لگاؤنہ لے بندے انہوں تین کے برابر بھی کوئی فیدا ہویا زرہ برابر بھی کچھ فیدا نہیں ہویا حالانکہ وہ بیلدے اندر بڑا خوش تھا کہ آر دیا پتھر دلتے میں پودہ لگایا جناب بیلدہ ہمارکی میں ٹینیا نکل آئی ہیں لیکن ایک بارش پہ ناری امسار یا ٹین میں ترمٹی اور پہ آگے لے گئے اور تینوں زردہ برابر بھی ایک بودہ لگان کا فیدا نہیں ہویا اس سے طرح اللہ فرمان دے رہے تو جتنا مردی یہ خرچ کردہ ہو اپنا مال تو کروڑا رفعہ خرچ کردہ رہے لیکن اگر اس کے اندر رد بھی نظا اور اخلاص نہیں ہے تو تیرا اور تینوں زردہ برابر بھی فیدا دے سملا نہیں قیامت آلے دن اس سے طرح جناب خالی رجشتوں پرے بہنے ہوگے جس طرح خرچ نہ کرنے والے خالی ہی ہوگے تو اس سے طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان آخر دے اکھر اکھر مثال بیان کی تھی اس مثال دے اندر اللہ نے فرمایا کہ جیڑے لوگ اخلاص نیت دے نال میں اللہ دی رضا حاصل کرن واز دے اپنا روپیہ پیسہ خرچ کردیں انہوں نے دنیا دے اندر کتنا سواب اپنا فرمانا سبحان اللہ اللہ نے ایک گندم دے دانے دے نال مثال دیتی ہے تھوڑا رہا توجہ کرسے تو ضرور انشاءاللہ فائدہ ہو اسی ساکھی بھی کوشش اکھونا بعض اوقات خطیب اپنے آلوت جناب پوری کوشش کردہ کہ میں اس لہ جنال یا اس جناب الفاظ پر چناؤ کروں کہ جیڑے لو میرے سامنے سمجھ آ سکے لیکن ہر بات سمجھ نہیں بھی آن دی تو اسی تھوڑی رہا اگر توجہ کر کے بات سوڑ جناب کو اس سارے پڑے لکھے ہوئے ہو بعض اوقات اگر میں ایڈے قیمتی الفاظ نہ بھی چون سکا تو صحاب پہ کو مطلب بنا لے کرو تو خیر اللہ تعالیٰ نے مثال دینا اور انہوں کا بھی حالت بیان فرمائی جیڑے لوگ اللہ نے راستے لندر اللہ دیوے سا باستے مال حرچ کر دیں اللہ نے انہوں کتنا عجر و سواب عطا فرمایا اللہ نے فرمایا مفل اللہ دینا ینفقون اموالہم فی صدیل اللہ اللہ فرما دے نے مثال اور نالوگاں دی حالت اور نالوگاں دی جیڑے لوگ میں اللہ دی رضا واسطے اپنا مال میرے داستے دندر خرچ کر دیں اللہ فرما دے نے کمسل حب باتن امبتت سبا سنا پیلا مثال اور نہ دی اس ایک گنگم دے دانے دے ہیں اس دندم دے دانے نو جناب جاٹ دیکھے سان جاگے سمیم دے اندر سوٹ دانگے جیڑے بے لے اپنی اس دندم دے دانے نو سمیم دے اندر سوٹ دے تو تو کوئی سوپی صاحب دوگر ترہ اندل آنے نے اوہ جاٹا تیری اکل کتھے چلی گئی ہے تیرا دماغ کتھے چلا گیا ہے اے داکیمتی پکا ہویا دانا دندم دہ تو سمیم دے اندر کیوں سوٹ دے ہیں آلہ کہ تو تیس مو استعمال کر گیا اپنی خزا بھی مناس دا اوہ جاٹا کن لگا اوہ سوپی صاحب اکل میری نہیں تیری ماری گئی ہے دماغ میرا نہیں تیرا خراب ہے میں اس دنو سوٹ نہیں ریا بلکہ میں تیس مو گڑ ریا میں تیس مو گاڑ ریا میں تیس حک دانے دے بدلے پتہ نے کتنے کتنے دانے میں لانا چانا اللہ فرما دے میں گیڑا بندہ کسان جٹ بندہ اپنے ایک دانے نو سمیم دے اندر سوٹ گیا دا اس ایک دانے دے بدلے اللہ فرما دے میں کاماسا لیں عقباطنتا ساب آسانا پیلا اسی ایک دانے دے بدلے ساتھ تینیاں پیدا کر دے دن دے ہونے پھر ایک تینی دو پیلا فرما دے ہیں اسی ساتھ سیٹیت خوشے پیدا کر دن دے ہونے پھر ایک سیٹیت اندر دنا اسی سو سو دانا پیدا کر دن دے ہونے اللہ فرمان دینے اس جاگتے کے سانے سوٹے آتا ایک دانہ ہاں مگر ایسا اس موسے ایک دانے دے بدلے ساتھ سو دانہ عطا کر دے ہوں دیا اللہ فرمان دینے اسے ترانگیڑا بھلا اخلاص نیت نال میں اللہ دی رزان ہاستے طلب کر نواستے میرے راستے دندر ایک اور پیام ارچ کر دے ایک پیسہ ارچ کر دے اللہ فرمان دینے جی میں اس کے سانے ایک دانے دے بدلے جندر میں ساتھ سو دانہ عطا کر دا ہوں دا ایسے ترانگیڑا بھلا ایک روپیہ دے بدلے ساتھ سو رپیہ خرچ کر دے سوا بتا اللہ فرمان دینے اسے ترانگیڑا جی میں ایک دانے دے بدلے ساتھ سو دانہ لے گیا ایسے تران میرے راستے دندر اخلاص نیت دے نالے پیر پیہ خرچ کرنے والا ساتھ سو رپیہ خرچ کرندہ سواب لے گیا اللہ فرمان دینے صرف یہ تھی باس نہیں اللہ فرمان دینے صرف ساتھ سو دانہ سا نہیں دین دے انہیں اگر ساڑھی رحمت جلا بے اندر آوے ساڑھیا میرے پانیا جلا بے اندر آن اسی اس جٹنوں ساتھ سو بے بدلے کہیں ساتھ سو عطا کر دن دے انہیں آ جٹتے دو ہیں جناب زمین نامی دو ہیں ایک کی سمدیل مگر ایک زمین دین رو ایک کلے دین رو پیانا مانا نکل دی پئیے دوسرے کلے دین رو اتری مانا نکل دی پئیے اللہ فرمان دینے والاہ یہ زمین دین رو پیانا مانا نکل دی پئیے اسا چویے دے کسی دی زمین دے ویچوں پنجا مان کڑ دے یے سانو ہے کوئی پچھن مالا ساڑھے سامن ہے کوئی بحثہ نباسے کرنے والا ساڑھے سامن ہے کوئی اپنے اکتیارات کرنے والا اللہ فرمان دینے لے مہی شاہ جنہوں میں چاہمہ زیادہ دے دینا جنہوں میں چاہمہ کٹ گھر رہ دینا ایسے تراندہ فرمان دینے گڑا پنہ میری رضا دی خات پر حکر پہیا پہ خرچ کر دے میں اس میں سکھ سو نہیں بلکہ کہیں سکھ سو گناہ جوا میں اس میں سوا کے جردہ فرما دینا ہے میں نے کوئی پچھنوالا اور دوئے مقام کے اللہ فرما دینے منجا بلہ حسنت فلاہو خیر ملا جنا پندہ کیامتہ نے دن اس حالت دین برا گیا جو اپنے نامیں عمال دے اندر ایک بھی نیکی اخلاص مالی لے گیا گیا ایک بھی نیکی اخلاص نیت دینال میں اللہ دی رضا نو حاصل کرنواستے جس کے نامیں عمال دے اندر صرف ایک نیکی بھی ہوئے اللہ فرما دینے فلاہو خیر ملا ام پریشان ہو ان دینوں نہیں اس نال میں پیتریاں کرانگا اس نال میں مہربانیاں کرانگا اس دن میں اپنی رحمت کرانگا جدہ ساری خلقت انسانی پریشانی دی حالت دین در ہوئے گی جناب سران دیو پہ سورج ہوئے گا ہر بندہ پریشان ہے دھکتی تبستی وجاتوں جرمی دی شدتی وجاتوں مگر اللہ فرما دینے اللہ فرما دینے جدہ ساری خلقت انسانی پریشانی دی عالم دین در ہوئے گی دھک اور گرنی دی شدت دی وجاتوں تو میرے راستے دین در لیکن نیکی لیہو ہمارا بندہ بسرتے کہ نیکی دین در اخلاص ہوئے اور اللہ دی رضا ہوئے تو اس بندے لیہو اس دن کوئی پریشانی ہو لگی نہیں بلکہ وہ ایسے لوگوں میں سے ہوگا جن کے دنوں کے اندر میں اللہ نے امن اور زبون پہلہ کر دیا ہوگا تو سبحان اللہ کتنا سونا جناب کچھ خبری ہے کہ بیکھو نا گرمیاں دے دن ہیں اور آج دی گرمی اور قیامت دی گرمی دا کوئی ہے آپ اسے جوڑ جدہ جہنم جناب اپنی ہبار بار کر دینا ہبار ان کے ساں اپنا بار لیں دیئے او دو اس زمین دے اکتے گرمی پیدا ہوں دیئے تو جدو اپنا او سا پچھا چکے دیئے او دو اس زمین دے او پہ سردی پیدا ہوں دیئے تو تسی آپ حساب لاؤں بہجے سی رکھو اپنی ہبار بار کر دیئے تو جناب اس دن در کتنے جناب خلقت انسانی پریشان ہیں اور کتنے جناب لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں جانبار مر رہے ہیں لیکن ایو اگر تسی اس جہنم دے اندر چلے جاؤ تو پھر ساڑا کیا بنے گا ایسے واسطو جہنم دی گرمی نو اس دنیا دی گرمی دینا لفظ ستر دینا تشبیح دے کے سمجھا جائیں دے کہ جتنی آج ایس دنیا دے اندر زمین دے اٹھے گرمی موجود ہے ایسے ستر گناہ زیادہ گرمی جہنم دے اندر ہوئی ہے اور ایسے طرح آجوے کو کتنے ہزار میل ایس سورت سب دور ہے لیکن قیامت آلہ دن ایس سورت ساڑھے سران دے اٹھے ہونا ہے کتنے ہزار میل دور ہے آجو تھلے جناب لوگ کتنے پریشان ہیں انہیں کلو برداشت نہیں ہو رہے لیکن جنسٹر گی یا سورت ساڑھے سران دے اٹھے ہونا اس سے برداشت کرنا ہو گئے اس سے واسطو اللہ فرماندل من جاء بالحسنتی فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا جیڑا بندہ میری عدالت جنگر ایک میں کی اخلاص مانی لائے گیا بسرط ہے کہ میں سے ہوئے اخلاص کوئی ریاکاری کوئی دلاغ نیت فاسدہ شامل نہ ہو لے اللہ فرماندل فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا اس بندے ناغ میں اپنے میر بانیے دے مطلب ہے کہ میں کم کروں گا اس میں پریشانی دی کوئی ضرورت ہے نئی وَهُم مِّنْ فَضَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ اس پر دل دے اندر میں امنت سبور پیدا کر دیں گا اس سے واسطو میرے عزیز دوستو آج موقع ہے اپنے آپ و جنابہ ہر طرح دن آل ثابت کرو صحابت علام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن آل پیار ہے اونا نے اپنا تن من دھن ساری زندگی دین واسطے باقف دار چلی اسی چند لمحے لی دین آل سے پیار نہیں ہوتے ایک سطنے دھیاڑے تو بات ایک جمعت المبارک آن دے اسی پھر بھی اس چیز دے انتظار کر رہے انہیں کہہ دے سوئی دو تے نہیں چڑھی جیسے ہم دو بے چڑھ گئے خطیق کوئی ممبر تو تھنے ہوں اوہ اس چیز مسید تے ٹور جاوانگے تو خیر اتیہ سے گانا شاہدہ کون ہی کروے کوششے ہی کروے کہ یار کوئی دو چار گلنہ ساڑھے دل دے اندر آن ساڑھے کنہ دے اندر آن اور ساڑھے دل دے اندر ایک میکی اور جناب ایک بیردی ایک شوف اور محبت پیدا ہو جائے اسی جیڑی یہ جناب غفلت دینا سستی دینار اپنی عبادات کرویاں اسی جناب پوری اہمیت دینار اس کام ہو کر یہ تاکہ اللہ کے ساتھ تکی ہو جائے راضی ہو جائے تو صحابہ اکرام دا جز میں دیکھو جدہ اللہ تعالیٰ نے ایدی اعتا ناظر فرمائیاں تو صحابہ اکرام دے دل دے اندر اعباد پیدا ہوئی کہ یار سانتی موقع جلے سہی اللہ کے راستے وچ خرج کرندا اسی کوئی بھی موقع زائے کرنا نہیں تو چنانچہ خیر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے جارہ بے اندر بیٹھے ہوئی مسجد نبوی بے اندر تشریف فرمائل سارے یار سانتی اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی تشریف فرمائل جس ٹیم بھی امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ جناب لے آجائے وہ مسلمان کے مومن پر دے دے زبان بھی اندروں بھی سابتہ نکرم جائے صلی اللہ علیہ وسلم اور جس ٹیم آپ کے یارہ دا نام لے آجائے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین زبان کے لیچے رکھنا چاہی جائے جو کیوں کہ تُسا میتے مہمی امام الانبیاء جنار محبت کرنے والے آیا کوئی نہ جدا سی سچی محبت کرنے والے آتے والدنا زیادہ اتنا تحق ضرور بڑھ گئے تُجھے اس ٹیموں نہ دا نام لامی اس میں گرامی لے آجائے تو تُسا بے ساختہ اپنی زبان دے نالا تے گروہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء جنار مسجد اندر تشریف فرمائے صحابہ اکرام دا مجمعی بیٹھا ہوئے جس ٹیم امام الانبیاء نے دیکھیا جو اے دیڑی اسا جنار اے مسجد بنائیا مسجد نبویر اے نہ نماز نماز پہ نماز پڑھ نماز پہ لیکن آج حالتیں بڑھ گئیے ساری زمین تھوڑ گئیے تے ساڑے نمازیں وقت کہنے ان جنار بڑے مشکد سامن کرنا پہنڈے کوئی پہنے آگے نماز پڑھ رہے تو کوئی جنار پچھے آگے نماز پڑھ رہے اے ڈی دینار اے ڈی بھی لگیے کندے دینار کندہ بھی لگا ہویا ہے دو پنیاں دے ماں بیندنا بگرتی برابر گی جس کوئی خلا خالے نہیں امام لنگیاں نے جن میں دیکھیا جو میرے یار جنار کی میں شوگ دار شوگ جوگ دار جوگ مسجد اندر آرہ رہے جگہ تھوڑ گئیے سامین کام پڑھ گئیے تے نمازیں ساڑے وقت جا رہے ہیں امام لنگیاں نے اعلان پرمی Harrie چندے دی اعلان پرمی列 او میرے یارو میرے جال یسارو ساڑی سامین تھوڑ گئیے مسجد کم پڑھ گئیے نمازیں ساڑے وقت جا رہے ہیں اے جڑی نال زمین دا ٹوٹا کھلوتا ہوئے اگر کسے بندے دن کوئی اتنی بھوسات ہوئے میں آسان سارے رڑ کے جنار اکٹھے کرگے پیسے چندہ اکٹھا کرگے چونہ سی اس زمین نوخارین کے مسجد دنا تے وقف کر دئیے تاکہ اے جڑی مشکل سانو کرنی پیندی ہے سی اس تو جنار اس تو بچ جائیے گزا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا اور نال آکھ نے خوش خبری بھی سنائیے گیڑا پندہ ہتی برابر بھی اس کام دے بچ حصہ لے لے گا میں اس تو جنار کی بھی شارت دے دیا گا اتنا بگڑے بے لے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نومے آپ بھئے فرمان سنیں آپ خوش خبری سنیں آپ فورم عثمت میں دے چھوٹھے نے دو زمین دے مالک دے کول چلے گاں دے آمین یار میں نو دس تیریے زمین کتنے دیئے میں عثمان زمین مخرید نہ چاہنا گڑے بے لے اس نے تکیا جوے بڑا پریشان لگ دے آج میں گھنی کی مطمئن لگا اس میں ملو بھی دے بڑی جناب اس نے چار پن گناہ اس زمین کی مزیادہ لگائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نومے ایک بار بھی اس نے نہیں آگیا یار کوچھتے کم کرنا حضرت عثمان غنی نے اور نہ بے تل دے اندر جناب اس باتی ہے ملیت مزودہ جو میں حق اللہ یہ سمین مخرید گئے تو میں اللہ دے نہ دے وقت فکر دیاں تا کہ میں جنت بھی اشارت مل جائے کیونکہ ساری دنیا دی دولت میں اگر وقت فکر دیتی گئے اللہ دے راستے وچھ قربان کر دیتی گئے کہ میں جنت دا مقابلہ نہیں ہو سکتا چنانچہ جس میں مزودہ اس مان غنی رضی اللہ تعالیٰ نومے اس مالک دے کل سمین نہیں یہ کام ذات ملنے امام علمبیہ دی خدمت حال یہ دن پر آدھ رہو گے اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو جناب اے میں کاغذات لے گیا گیا جس زمین دا تُسا تذکرہ کر رہے ہو آج تو وہ زمین ساٹھی مسلمان آگے ہو گئی ہے امام علمبیہ نے جدہ جذبہ جنون دیکھیا اور اپنے یار دی اس قربانے دیکھیا آپ نے فرمایا تا جاؤ اس مانمہ دن جنت کی بھی سارے دن تو خیر صحابہ اکرام دا جذبہ دیکھو اور آج سارہ جذبہ دیکھو مسجد واسطے زمین ہو لیانا تے بڑی دور دیگا لے پنگنا بیاں سالہ دو مسجد بڑی اسی ہو بھی نہیں بھار سکے دیکھو نا کتنی مختصر جی چھوٹی ری مسجد ہو کتنی بڑی آبادی ہیں حسن وانا بھی اسی ایک مسجد نہیں بھار سکے نہیں اور پھر مذہبی بات اے وے کہ اس زمین دے اوپر سب تو وڈہ گھر کیڑا جی سب تو وڈہ دفتر کیڑا ہے جس میں اللہ دا ذکر ہوئے یعنی کہ المساجد تو ساں دنیا دے کسے چھوٹے دفتر دے مچ میں جانا ہوئے نا سامنے ساکھے وہ ڈگار خلطہ ہوں گا کہ پہلے میں وہ اپنی شراخت کروا تھا کہ وہ اندر جان دے رہے ہیں اتنا بڑا دفتر اللہ دا اتھے دانوں کا دی کوئی چوکی دار نظر آیا جس ٹیم بھی آؤ جنا فجو ٹیم آؤ زور ٹیم آؤ اصل ٹیم آؤ کھلہ ہر بھی لے اس اللہ دا دربار کھلہ ہر بھی لے اللہ دا دربار ہر ٹیم کھل ہے لیکن آؤ واسطے تیار ہے کوئی نہیں تو آج جگر میں اتھے اعلان کر دے یا جس بندے نا لیکن فجر بھی نماز پڑھی اس وہ پان سور پیہ ملے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایک اعلان کرنا نال مسجد ساری کی ہو جائے گی فل ہو جائے گی اگر نمازیہ نال ناوی ہوئی تو بچیہ نال تے کم ہز کم ہوئی جائے گی اس سے واسطہ میرے عدیس دوستو ساڑے ہاتھ میتے خراب ہو چکے اسی زمان دیا کہ دین صرف مٹھا 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 آپ پاکتے کورا کورا تو تو اسی ہنگا نا کہ دین سوادی سوادی اسی عمل کریے کہنا کوئی سوادی یہ سوکھا اس پر عمل کر لیا اور بھی آپ کوئی اوکھا اس تو پچھا ہٹ گیا نہ میرے عدیس دوستو صحابہ اکرام دا جثبہ دیکھو اور ہاتھ ساڑا جثبہ دیکھو کوشش کی تک اور میں دلو آکھیں ایسی کہ ہر نمازی دیا پکا نمازی ہے وہ اگر اس بات پر قربانی بیوے کہ میں تین تین نمازی اپنے ناگ لائے گیا ہوا گا تو انشاءاللہ سوما ہے انشاءاللہ ساڑا ہے مسجد ایک گھر کی ہو جائے گا مکمل بھر جائے گا اور کتنی اللہ دیا رحمتہ دا نظر ہوئے گا ساٹھے اکتے بھی ساٹھے گھریں دے اندر بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن امہ بے توفیق عطا فرمات